ایک اور قرارداد کے لیے تشریف لا رہے ہیں برادر شہید اسلام حضرت مولانا محمد اقبال احمد سمرو صاحب میں ان سے ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور قرارداد پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارادے جن کے پختیں ہوں ارادے جن کے پختیں ہوں نظر جن کی خدا پر ہو ارادے جن کے پختیں ہوں نظر جن کی خدا پر ہو وہ تلاتم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے دوستو ہی سند صوبو ایک ذریعی صوبو آہے سند جے ہر کنڈکو شما ہارن آبادگارن جو آواز اچھے تھو اجماعن جو آواز بنجی کرے لارکانہ اسٹیڈیم ماں چویہ یارہ بہزار وی ہتے یہ قراردار توان جے گیا پیش کہا تھو تو سند یہ ذرات مسلسل تباہی جو شکار آہے اے سند جو ذرات خاتو بے مقصد بڑھے لاہے ماں کرے اے بارشن اے اچھی مکھ جے کرے سنجدے ذرات تے مختلف حملہ تھے آئیں ہنہ وقت بے ذلے لارکانے جے اندر جو کو زیتونن جو فصل آہے وہ تباہی جے ور چڑھے لاہے سارن جو فصل بے تباہی جے ور چڑھے لاہے آئیں سجے سند سوبے میں ذرائی تعلیم نہ جن جے برابر آہے ذرائی تحقیقاتی ادارہ جے کہ خاموش بنے لہن کچھ بے کون تھا کن انہوں کو لوب کو لاب حاصل کون تھو تھے اے ہارن کے اوے کوئی بھی فائدہ دائی نہ سکیا ان کرنکہ اے سارن جو بج جو بے باہرین ملکن میں گھرائیو تو انہیں ذیاجتیں ملندر مہانگو بج بھانڑ نکری دماؤں سستی ذرائی جنسن جو سجو نقصان آسان جے سندھ سوبے جو ہاری بھوگے رہوا ہے آج جے انہیں شہید اسلام کانفرنس جا لکھیں شرکا متانبو کرے رہا ہن تو وفائی تھی اے سوبائی حکومتوں ہارین اے آباد گارن لائے خصوصی ریلیف پکیٹ جو اعلان کرو ہنے وفاقی حکومت اے سوبائی حکومت انہیں جو ڈھلوں انہیں جے متوں جے کے آبیانہ وٹھنا ہن اے معاف کیا ہنن اے انہیں کے ذرائی حساب ساں آباد گارنہ ہر ان کے فائدہ رنو ہنے سندھ جے ہر ڈیویزنل ہیٹ کورٹر میں ذرائی یونیورسٹی ہر سبائی فرائی کالیج کا امکہ ہنے جدید ترین ذرائی تحقیق جے ذریعے ذرات کے نفع بخش بنائے ہنے ہر سلیجی انتظامیہ جے میں خصوصاً ڈیویزنل کے کمشنر ویہن تھا انہیں کے پابند کئے ہنے تو ہارن جو معاشی استثال کندر انخلاف کاروائی کئی ہنے اے ذرائی جنسن جو نفع گھنے کھا گھنو ہاری اے آبادگار تو ہی پہچان جلائے خصوصی انتظام کے آوے جن شاہی و مطالب و تمہا کے منظورہ ہے سب دوست ہتھ متے کھنی کرے تمہا ہارن ساں آبادگار انساں باہمی اتفاق جو اعلان کہو تھا شاہ تمہا کے اے مطالب و منظورہ ہے تہہارن کے ریلیف پیکیج رنوانے تمہا جی وری مہربانے دوست